السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تمہیں جس ٹاپک پر میں آج آپ سے مختصراً بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہے ایک سٹیٹمنٹ سے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے عورت تو بے وقوف ہوتی ہے دیکھیں عورت بے وقوف نہیں ہوتی پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں اگر آپ نے کسی نے آپ کو یہ بات بتائی ہے نا بچپن سے تو اس نے آپ کو غلط بات بتائی اگر عورت بے وقوف ہوتی تو کہ اللہ تعالیٰ عورت پر ذمہ داری ڈالتے وہ بھی ایک اتنی اہم ذمہ داری کہ ہمارے اور آپ کے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ایک عورت پر ڈالتے اگر وہ واقعہ دن بے وقوف ہوتی سوچے ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ تعالیٰ ایک عورت سے کراتے کہ اگر وہ بے وقوف ہوتی اتنا خاص انتظام اور ایک عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں حضرت مریم کی بات کر رہا ہوں کیا خوبصورت الفاظ ہیں اگر عورت بے وقوف ہوتی تو کیا فیرون کی بیوی آسیا فیرون کی شاہو جلال اور شانو شوکت کو چھوڑ کر اس کی بیوی ہونے کے باوجود اپنے اندر قیت خانے کے لیے وہ جاتی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لاتی اگر بے وقوف ہوتی عورت تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج متحرات سے آپ نے مشورے کیے آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع پر تو اگر کسی نے آپ کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ عورت بے وقوف ہوتی ہے تو اس نے آپ کو بے وقوف بنایا ہے عورت بے وقوف نہیں ہوتی وہ بھی عقل رکھتی ہے وہ بھی بعقل ہوتی ہے اگر عورت بے وقوف ہوتی تو جاؤ ذرا جا کر میڈیکل کالجز میں دیکھو کہ عورتیں زیادہ ہیں یا مرد اور میڈیکل کالجز میں جانے کے لیے بہت ہائی پرسنٹیج چاہیے ہوتی ہے سر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انجینئرنگ سکولز میں تو عورتیں کم ہیں نا سر وہ انیلیٹیکل پروسسنگ کے اندر آپ نے ان کو کبھی فروغ ہی نہیں دیا آپ کو پتا ہے کمپیورٹ سائنس میں کتنی عورتوں کی آپ سمجھیں کہ کارکردگیاں ہیں ایسی لینگویجز ہیں جو عورتوں نے بنائی ہیں کمپیورٹ سائنس میں ففٹیز اور سکسٹیز اور فورٹیز سے لے کے سکسٹیز تک عورتیں بہت زیادہ کام کرتی تھی تو ایسی بات نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ جیسی امپورٹنٹ مارکٹ کا ہیڈ ایک عورت کو بناتے خود سوچیں نا آپ تو اگر کسی نے آپ کو اس قسم کی کوئی سوچ دی ہے تو اس نے آپ کے ساتھ بڑا بھونڈا مزاق کیا ہے تو خدا کے لیے اس چیز سے باہر آ جائیے اور ہماری ان باتوں کو سن 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 کر عورتیں اپنی خود اعتمادی کھو بیٹھی ہیں سٹرونگ ہیڈ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ خود سر ہو جائے کبھی کبھی خواتین جو ہے سٹرونگ ہیڈ ہونے کی وجہ سے بغاوت باغی پن کی طرف بھی آ جاتی ہیں تو انہیں بھی بیلنس رکھنا چاہیے دوسری طرف مردوں کو بھی اس چیز سے خیال رکھنا چاہیے کہ عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو سٹرنٹھ دیں ان کو ایک سٹرنٹھ دیں ایک منٹل سٹرنٹھ دیں تاکہ وہ کل کراکو معاشرے میں ایک مضبوط عورت کے طور پر آئے کہ وہ آگے ایک مضبوط جنریشن کو پروان چاہیں اس لیے پلیس اس قسم کے فرسودہ خیالات آپ کو اپنے ذہن سے نکال دیں امید کرتا ہوں کہ اس مختصر ویڈیو میں آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ